ایسی ایس سواس سے امیت موہن پرساد کی مصیبت بڑھی ہے پتار مدری کاریلے نے مکہ سچیب کو عدیش دیا ہے امیت موہن کے خلاف شکایت کی جانچ کریں تو دیکھئے پی ایم او کی طرف سے یہ کہا گیا ہے امیت موہن کے خلاف شکایت کی جانچ کریں اور آرکیوب گروپ کے مالک مہشری واسطب نے شکایت کی ہے ودویش بھاونہ سے زلوں میں بھوکتان روکنے کا عاروپ لگایا ہے تو دیکھے ایک بار پھر سے امیت موہن پرساد کی جو مشکلیں ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جس سے پہلے بھی جس طرح سے ان کا نام جو ہے وہ ویوادوں میں رہا ہے اور اس کے بعد اب ایک بار پھر سے ان کے خلاف شکایت کی گئی ہے آرکیوب گروپ کے مالک نے ان کے خلاف شکایت کی ہے اور دیکھے پی ایم او کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف شکایت کی جانچ کی جائے تو امیت موہن کے خلاف شکایت کی جانچ کی جائے یہ پی ایم او کی طرف سے کہا گیا ہے تو نشت طور پر اب امیت موہن پرساد کی مشکلیں جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور دیکھے ودوش بابرانسل زلو میں بھکتان روکنے کا عروب ان پر اوپر لگا ہوا ہے اور اسی وجہ سے ان کے خلاف جو لگتاف شکایت مل رہی ہے اس کو لے کر اب پی ایم او کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ امیت موہن کے خلاف جو شکایتیں مل رہی ہیں اس کی جاج کی جائے تو نشت طور پر امیت موہن پرساد کی جو مشکلیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں لکنوں سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ امیت موہن پرساد کے مشکلیں ملی پردان منتری گاریالے سے یہ کہا گیا ہے کہ امیت موہن کے خلاف جو تمام شکایتیں مل رہی ہیں ان کے جاج کی جائے تو دیکھیں لگاتار شکایتیں جو ہے وہ امیت موہن پرساد کے خلاف ملی ہیں اور آرکیو گروپ کے مالک محل شریو آستب نے شکایت کی ہے ودوش مابضہ سے زنوبے بھکتان ڈوکنے کا عاروپ لگایا گیا ہے تو دیکھیں بڑی خبر آپ کو بتا دیں لکنوں سے سامنے آ رہی ہے امیت موہن پرساد کی مشکلیں بڑھنے جا رہی ہیں کیونکہ پی امو کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ تمام جو شکایتیں ان کے خلاف مل رہی ہیں ان کی جاج کی جائے اس سے پہلے بھی بیوادوں میں رہ چکے ہیں تمام جو تبادلے ہیں ان کو لے کر امیت موہن پرساد پہلے بھی بیوادوں میں رہ چکے ہیں امیت موہن پرساد کے خلاف جانچ کریں یہ پی امو کی طرف سے کہا گیا ہے زاربنطری کاریالے کے طرف سے یہ کہا گیا ہے امیت موہن پرساد کے خلاف جانچ کی جائے تمام جو شکایتیں امیت موہن پرساد کے خلاف مل رہی ہیں اس کی جانچ کرنے کی بات پی امو کی طرف سے کہی گئی ہے اور مہش شریفاستب نے بھی شکایت کی تھی بھکتان روکنے کا امیت موہن پرساد پر اور اسی خبر پر ہمارے ساتھ سیوگی عمیشہ پانٹے ہمارے ساتھ چھڑ گئے ہیں عمیشہ دیکھیں عمیت موہن پرساد ایک بار پھر سے ویوادوں میں ہے اور اب مہش شریفاستب جو ہیں انہوں نے آروپ لگا ہے آرکیو گروپ کے مالک بھکتان روکنے کا اور پی امو کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو شکایتیں مل نہیں ہیں اس کی جاج کی جائے دیکھیں ایک اور شکایت کل لوکا یک کہاں سے ایک نوٹس آئی تھی اور آج بھی مکہ پردان منتری کاریلے کی طرف سے امیت موہن پرساد کے لیے ایک مصیبت کی چٹھی آئی ہے سامنے جس میں کہا گیا ہے کہ آر کیوب گروپ کے مالک کی جو شکایت ہے اس پر اتر پردیش کی سرکار کاریوائی کر رہے تو ایک طریقے سے کہا رہا سکتا ہے کہ ایڈیشنل چیز سیکریٹری سواست ویواد کے آمیت موہن پرساد کی مشکلیں کم نہیں ہو رہی ہیں ایک کے بعد ایک سمجھے آ رہی ہے پہلے بھی بھاگ میں تال میل کی کمی تھی ان کے بھی بھاگ کے ڈرپٹے سیم رجیش پاٹک نے چٹھی لکھی مکہ منتری کو کی ٹرانسور میں نیاموں کا اندیکھی کی گئی ہے ٹرانسور پالیسی کا وائلیشن کیا گیا ہے اس کے بعد لوگ آئیوک کے ہاں سے ایک نوٹس آتا ہے اور ان کو اور آج پردہان منتری کاریلے سے ایک نوٹس آتا ہے تو یہ امیت موہن کے دن اچھے نہیں چل رہا ہے امیت موہن پرساد کے لیے یہ ایک بری خبر کہی جا سکتی کیونکہ ایک کے بعد ایک جو جانچ آ رہی ہے یہ پشٹ کر رہی ہے کہ آہ شکایت شکایت کرتاؤں کی سنکھیا سنکھیا بڑھ رہی ہے یعنی ان سے ناراض لوگوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے ان کے کام کو لے کر کے لوگ ناراض ہیں بلکھلا بشیق دیکھی ہے پی امو کی طرف سے چٹھی آ گئی ہے کہ ان کے خلاص جو تمام شکایتیں ملی ہے اس کی جانچ کی جائے اب اس کے اس کو لے کر آگے کیا کاریوائی کی گئی ہے کیا جانچ کے لیے کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے دیکھیں فیلال ابھی پردان منتری کاریلے کو شکایت کرتا نے چٹھی لگی تھی آر کیوپ کے جو مالک ہیں انہوں نے چٹھی لگی تھی مہیش رواستوں نے وہاں سے چٹھی روٹ ہوتے ہوئے اتفدیش سرکار کے پاس آئی ہے کہ دھان منتری کاریلے کو یہ شکایت بھیجی گئی اس کی جانچ کرائی جائے ساتھے دار لوگا یکت میں بھی راجیش خندہ نام کے ایک ویکتی نے شکایت کی تھی کہ دواؤں کی خرید میں پاردرشتہ کاؤ لنگن کیا جا رہا ہے اس کو لے کر کے بھی نوٹیز بھیجی ہو گئی ہے یہ ابھی شکایت پراتیمی کا سطر پر ہے اس کی پرائیم آفیس آئی ابھی اس کی جانچ کرائی جائے گی اور اس میں جب پتہ پائے جائیں گے تو پھر سرکار کی طرف سے کاریلے کی جائیں گی موکر شکریہ ابیشیق استعمام جانکاری کے لیے تو دیکھیں پی امو کے طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ امیر محن فرساد کے خلاف کا روای بھامکی جی کا ان کے خلاف جو شکایت ملی ہے اس کی چارج کی جائے تو اس پر آگے کیا فرسلا لیا جاتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی